موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور حدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور حدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات اور ہم ان سے کرتے ہیں سوالات اور جوابات لیتے ہیں کوئی بھی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں اور یقیناً آپ لوگ مستفیز ہوتے ہیں مجھ سمیت جتنے یہاں دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسلام سے کچھ چیز اخذ کریں اسلام سے کچھ نکھالیں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اسلام کے بہت سے مواقع ہیں اسلام ہمیں ہر جگہ موقع فرام کر رہا ہے کہ کوئی سیکھ لے لیکن ہم سیکھنے میں کوشش نہیں کرتے جب کوشش کرتے تو بہت سے چیزیں ہم نے سیکھنے کو ملتی ہیں نور حدایت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام سے ہم چیزیں اخذ کریں کہ اسلام ہمیں کیا درست دے رہا ہے ناظرین آج کا ہمارا موضوع اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام کو موجزات عطا فرمائے ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا بندوں کے لیے بھیجا تبلیغ کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ سے پہلے موجزہ عطا کیا تاکہ انبیاء اکرام جا کر بندوں سے اللہ کی مخلوق سے بات کریں وہ آگے سے دلیل مانگیں گے دلیل میں آپ موجزہ دکھائیں اللہ کی طرف سے عطا کیا کردہ موجزہ موجزہ کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا موجزات عطا فرمائے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے موجزے بے مثال ہیں بہت زیادہ ہیں لا تعداد ہیں جو سرکار کو انعیت ہوئے اور جو تمام انبیاء کو ملے کوشش کریں گے مختصر سے وقتیں کچھ اور انبیاء اکرام کے موجزات بھی اس میں شامل کریں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات بھی شامل کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح محبت فرماتے ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں چہرے پہ مسکراہت بھی رکھتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عامر قریشی دامت برکاتہ ملالیہ حضرت السلام علیکم کیسے مزاد خیریہ سے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ماشاءاللہ آپ تشریف جب بھی لاتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے تو ناظرین ہم بقاعدہ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں موجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرمائیے گا موجزہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلیہ واصحابی اجمائین حمد و سنہ کے بعد سب سے پہلے بالعموم میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بندہ نچیز کو لبکشائی کرنے کا موقع دیا اور اپنا معافی الزمیر بیان کرنے کا موقع دیا ہے اللہ پاک نے اپنے کچھ نبی کچھ پیغمبر دنیا کے اندر بہجے ہیں کوئی بھی نبی جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اعلان نبوت کرتا ہے جب نبوت کا وہ اعلان کرتا ہے تو آگے سے لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کیا دلیل ہے نبوت کی دلیل پیش کرو اب جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے اسے موجزہ کہا جاتا ہے اور موجزہ کا لگوی معنی ہے آجز کرنا ایسا کام جو دوسروں کو آجز کرتے ہیں اور اس لئے طریف یہ ایک علماء نے کی ہے کہ موجزہ اسے کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ سے اعلان نبوت کے بعد کوئی ایسی چیز سادر ہو جس کی مثل لانے سے لوگ جو ہے وہ آجز ہو جائیں ایسا کام کوئی ہو ایسا کوئی عمر سادر ہو نبی کے ہاتھ سے کہ جس کی مثل جو ہے وہ لوگ نہ لانا سکیں جس کی مثل لانے سے جو ہے وہ آجز ہوں جیسا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بے شمار موجزات ہیں آپ کی ذات کے حوالے سے ہیں آپ کی ذات سے ہٹ کر ہیں آپ کے جسم کے حوالے سے ہیں آپ کے ہاتھ مبارک کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے نبی کے موجزات ہیں جن میں سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدیبیہ کے موقع پر ہم موجود تھے ہمارے پاس جو پانی تھا صحابہ نے اس سے وضو کیا پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا تو حضور کے سامنے ایک برطن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا حضور اس پانی سے وضو فرما رہے تھے اب صحابہ اکرام حضور کے پاس جپٹے تو حضور نے پوچھا صحابہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں پینے کے لئے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے حضور کے سامنے جو برطن پڑا ہوا تھا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس برطن کے اندر ڈالا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا وہ پانی اس پانی سے ہم نے وضو بھی کیا اس پانی کو ہم نے پیا بھی اور سالم یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سالم ہے سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی تداد کتنی تھی آپ کتنے صحابہ اکرام تھے وہاں پر کتنے افراد موجود تھے تو حضرت جابر نے فرمایا کہ اس وقت اگر ہماری تداد ایک لاکھ ہوتی تو وہ پانی پھر بھی ہمیں کفایت کر جائے ایک لاکھ اگر ہماری تداد ہوتی وہ پانی پھر بھی ہمارے لئے کافی تھے عموماً تداد تھی کتنی عموماً تداد جابر خود فرماتے ہیں حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری تداد پندرہ سو تھی پندرہ سو صحابہ اکرام نے حضور کے سامنے جو ایک برطن کے اندر پانی تھا جس سے صرف حضور فرما رہے تھے حضور کے ہاتھ ڈالنے کی برکت سے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے جو پانی جاری ہوا اس سے پندرہ سو صحابہ اکرام نے وضو بھی فرمایا اسے پیا بھی یہ موجزہ ہے حضور کے ہاتھ کا یہ موجزہ ہے حضور کے ہاتھ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پانی کو اتنا پھلا دیا کہ پندرہ سو صحابہ اکرام نے اسے وضو بھی فرمایا اور ایک مقام پر ہمیں اسی ہاتھ کا موجزہ یوں بھی تو نظر آتا ہے جب حضرت علی کی نماز پھر حضور کا اشارہ کرنا سورج کر پلٹ کر آ جانا یہ بھی تو حضور کا موجزہ ہے چاند کے دو ٹکڑے میں چاہوں گا چاند کے دو ٹکڑے والی جو بات ہے اور جو پانی کے اس طرف درخت کو بلانا اشارہ کر کے بلانا یہ بھی ایٹ کیجئے گا اچھا حضرت موجزے کی تو بات ہو گئی آپ نے تعریف کی میں چاہتا ہوں جب بھی کئی موجزے کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز کا اور نام ملتا ہے ارحاس ارشاد فرمائی گا نا ارحاس کی تعریف اور کچھ مثال ارحاس کہتے ہیں کہ نبی کے حاس سے اعلان نبوت سے پہلے خلاف عادت کسی عمر کا سادر ہونا اسے ارحاس کہا جاتا اعلان نبوت سے پہلے نبی کے حاس سے ہو اعلان نبوت سے پہلے اب ارحاس کا مانعہ ہوتے بنیاد ارحاس کہتے ہیں کہ بندے نے اس چیز کی بنیاد رکھی ارحاس نبوت کی بنیاد نبی کے حاس سے اعلان نبوت سے پہلے یہ جو چیز سادر ہوتی ہے یہ جو عمر ہوتا ہے یہ بعد میں نبوت کی بنیاد بن جاتا ہے اس کی مثال یہ کہ ہماری نبی جب ہماری نبی کی عمر مبارک بارہ سال تھی وہ اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے کافلے میں جا رہے تھے تو بسرہ کے مقام پر جب یہ کافلہ رکا جب یہ کافلہ بسرہ کے مقام پر رکا تھا تو بحیرہ نامی ایک راہب آیا اس نے حضور کو جب دیکھا کافلے والوں سے ملاقات کے لیے آیا جب اس نے حضور کو دیکھا تو حضور کو دیکھتا ہی انجیل مقدس کے اندر اس نے جو حضور کی نشانیاں پڑی تھی پیغمبر آخر الزمان کی جو نشانیاں پڑی تھی وہ اسے حضور میں نظر آئی سبحان اللہ جب نظر آئی تو اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ حضرت ابو طالب کو حضور کے نبی ہونے کی بشارت دی اور ساتھ یہ حکم دیا ساتھ یہ عرض کی حضرت ابو طالب سے کہ حضور کو فوراں مکہ پنچا دیا جائے کیونکہ جو نشانیاں حضور کے چہرے پر نبوت کی میں دیکھ رہا ہوں اگر یہودیوں کو یہ نشانیاں نظر آ گئی یہودیوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا نقصان پنچائیں گے نقصان پنچائیں گے اگر کبھی بھی نہیں رکھیں گے ایک یہ اور دوسرا حلیمہ سادیہ جو حضور کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے جب وہ حضور کو لینے آئی حضور کے سرانے وہ بیٹھی تھی یہ اعلان نبوت کے پہلے جو ہے وہ ارحاظ کی ارحاظ کی وہ مثال ہے کہ حضور کے سرانے جب حلیمہ سادیہ بیٹھی تھی تو حضور مسکرائے حضور کی مسکرات کی وجہ سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ روشن ہوگی یہ ارحاظ کی مثال ہے حلیمہ سادیہ نے یہ منظر دیکھا تو پھر جب حلیمہ سادیہ حضور کو لے کے وہ واپس جانے لگی جب ذات را کے لیے حلیمہ سادیہ کو کچھ دینے لگے تو حلیمہ سادیہ نے کہا کہ محمد کے مل جانے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ارحاظ دیکھ لیا تھا حضور کی نشانیاں دیکھ لی تھی اور حلیمہ سادیہ جب آ رہی تھی ان کی سواری کمزور تھی سواری کمزور تھی چل نہیں سکتی تھی سب سے پیچھے رہ گئی تھی تو واپسی کے اندر اس سواری کے اندر بجلی جیسی جو ہے وہ تیزی پیدا ہوگی یہ کس کی وجہ سے تھا یہ ہمارے نبی کی وجہ سے تھا یہ تاجدار کائنات کی وجہ سے تھا یہ حضور کو حضور یہ تو سواری بہت ماری سی تھی اس میں جان کہاں سے آگئی اور حلیمہ سادیہ حضور جس قبیلے کے اندر گئے اس قبیلے کے اندر ہریالی آگئی لوگوں کے جنوار جو ہے وہ دودھ دینا لگ گئے حلیمہ سادیہ جو اپنی بکریاں تھی پہلے دودھ نہیں تھا ان کے اندر جب حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے یہ احراز حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے اللہ نے حضور کے توصل سے بکریاں کے جو ہے وہ دودھ اتا کیا حضرت میں چاہوں گا میں بھی حصہ ڈالوں ارحاز میں یہ بھی شامل ہے جب حضور صلی اللہ ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں آلہ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا آلہ حضرت بہت بڑا نام ہے علماء اہلہ سنت کا بہت بڑا نام فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا حضور جھولے میں ہیں اشارہ کر رہے ہیں چاند ادھر جا رہا ہے یوں اشارہ کر رہے ہیں چاند ادھر آ رہا ہے تو اس بات کو نقشے میں آلہ حضرت یوں کھینچا یہ بھی ارحاز میں شامل ہے بے شک یہ بھی ارحاز میں شامل ہے علان نبوت سے پہلے جتنی چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری وہ ارحاز میں شامل ہے سبحان اللہ اور علان نبوت کے بعد خلاف عادت جس کی مثل لانے سے مخلوق آجز ہو جائے علان نبوت کے بعد موجزہ کھا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا اس دور میں بھی کرامت کا اور موجزہ تو الگ چیز ہے یقیناً وہ نبی سے صادر ہوتا ہے کرامت اور اس کے ساتھ ساتھ معاونہ استدراج اس حوالے سے بھی تھوڑا رشاد فرما دیجئے گا ماشاء اللہ یہ آپ نے اچھا سوال کی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے آج کے دور کے اندر جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اس سے کوئی اس طرح کا کام ہو جائے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی موجزہ ہو گیا اب یہ بات غلط ہے غلط ہے نا سمجھیے نا نورِ ہدایت نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے دیکھا کہنے ناظرین نورِ ہدایت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جی حضرت اگر یہ پرگرام دیکھتے ہوتا ہے یقیناً جو ہے وہ اپنی اصلاح کھال لیتا ہے یہ پرگرام رکھا اصلاح کے لیے تو کرامت کرامت کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے خلاف عادت کسی چیز کا سادر ہونا اسے کرامت کہا جیسے جیسے دور دراست سے کسی کی مدد کر دینا اب دور دراست سے مدد کرنا اس کو موجزہ نہیں کہیں گے یہ اللہ کے ولی سے جو چیز سادر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے اور نبی کے ہاتھ سے جو چیز سادر ہو اعلانِ نبوت کے بعد اسے موجزہ کہا جاتا ہے اور ایک چیز اور معونت معونت کہتے ہیں کہ عام مومن کے ہاتھ سے خلاف عادت کسی چیز کا سادر ہو جانا سے اللہ نے کھانا پنچا دیا تو یہ اسے معونت ہے یہ چیزیں زیادہ تر ہم نے مدینہ شریف میں دیکھی ہیں ادرت جب آپ حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں حضور سے حضور سے لو لگا کر بیٹھے ہیں دعا تو اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے لیکن دل آپ کا سرکار کی جانب ہوتا ہے وسیلے سے کنیکشن ہوتا ہے تو وہاں ہم نے بہت مرتبہ دیکھا ہے بھوک لگی ہے بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے ابھی حالی میں والد محترم بھی آیا تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے مینس کے یہ جو آپ ابھی تعریف فرمارے میں خاصے یہ اسی چیز کا حصہ ہے اسی چیز کا حصہ ہے بہت سے وہاں تو ایک منظر ہی دوسرا ہوتا ہے اور یہ جو عام مومن کے حاد سے عام مومن کے حاد سے خلاف عادت کوئی کام صادر ہے اسے معونت کہا جاتا ہے اور ایک چیز ہے استدراج استدراج کہتے ہیں بے باگ فجار کفار کافروں سے ان کی مرضی کے مطابق کوئی عمر کا ہو جانا کافروں سے ان کی مرضی کے مطابق کسی چیز کا ظاہر ہو جانا کسی چیز کا پورا ہو جانا اسے جو وہ استدراج کہا جاتا ہے جیسا کہ کوئی کافر عوامیں اڑے اب یہ نہیں کہیں گے اس کی قرامت ہے یہ بھی نہیں کہیں گے اس کی معونت ہے یہ بھی نہیں کہیں گے اس کا موجز ہے بلکہ کہیں گے یہ استدراج ہے استدراج کی طریفی ہے کفار بباگ فجار یعنی غیر مسلم جو اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جائے اس سے شریعت میں استدراج خواہد ہے حضور پاک کی احادیث کی اگر ہم بات کرتے ہیں احادیث وہ ہوتی ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں اور حضور کے چاہنے والوں نے نقل کی ہو تو احادیث میں موجزے کا ذکر ہے بے شک احادیث پاک میں اتنے موجزات ہیں کہ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں ہماری زبانیں تھک جائیں لیکن حضور کے موجزات پھر بھی ختم ہیں تیرا ایک عصاف بھی بیان نہ ہو ہماری زنیاں بھی ختم ہو جائیں تو اس کے بوجود بھی حضور کے موجزات حضور کی طریف تو ختم ہو ہی نہیں سکتی حضرت حسان بن ثابت نے کیا فرمایا تھا لا یمکن سناؤ لا یمکن سناؤ کماکان حقہ بعد اس خدا بزرطو ایک قصہ مختصر سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آپ کے بے شمار موجزات ملتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی برگاہ میں ایک عرابی ایک دہاتی بندہ آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں کیسے گوائی دوں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں مجھے کوئی دلیل دیں مجھے کوئی موجزہ دکھائیں حضور نے فرمایا کہ یہ جو سامنے خجور کا درخت ہے اس کے اوپر جو خجور کا گچھا لگائے اگر اسے میں بلاؤں تو پھر تو کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہ ہی دے گا کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو میں مان جاؤں گا اس نے ماننا ہی نہیں تھا لیکن موجزہ ظاہر ہونا تھا سبحان اللہ اب حضور نے اس گچھے کو بلایا وہ گچھا درخت سے اترنے لگا یہاں تک کہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو سبحان اللہ اور پھر حضور نے اسے حکم دیا واپس چلے جاؤ پھر وہ گچھا واپس درخت کے اپنی جگہ پہ چلا گیا تو اس عرابی نے اس دہاتی نے نباتات کی محبت اور اطاعت رسول کا یہ منظر دے کر جا ہوا اسلام کو بولتا ہے سبحان اللہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے موجم القبیر کے اندر بھی ہے اور کتب کے اندر بھی آتی ہے یہ حضور کا ایک موجزہ ہے اور دوسرا موجزہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات سنتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی بھی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس کے بعد میں کوئی بات بولوں نہ حضور نے فرمایا ابو حریرہ اپنی چادر پھلاو حضرت ابو حریرہ نے اپنی چادر زمین پہ پلائی حضور نے خالی ہاتھ ہوا میں ہوا میں پھلا کر جمع کر کے سمیٹ کے جو ہے وہ چادر کے اندر ڈال دیئے فرمایا ابو حریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی ہے اس کے بعد میں کوئی بات بھولتا ہی نہیں ہے خدا کی قسم کوئی بات بھولتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آہا سبحان اللہ تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا تیسی حدیث حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے لعاب مبارک کا موجزہ ہے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن فتح خیبر کے دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں خیبر جو ہے وہ فتح کر کے دے گا صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم حضور کی برگاہ میں حاضر ہوئے ہم حضور کی برگاہ میں بیٹھے تھے ہر صحابی اپنا سر انچا کرتا تھا اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھ کر اپنے سر کو انچا کرتا تھا کہ حضور میرا نام لے حضور میرا نام لے لیکن حضور نے پوچھا علی کہاں آگے سے صحابہ نے جواب دی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے حضور نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ حضرت علی کو جب بلایا گیا حضور نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا اللہ نے حضرت علی کی آنکھوں کو شفاہ عطا فرمائی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ نے حضور کے لعاب کے ذریعے سے حضور کے لعاب کے ذریعے سے اللہ تعالی نے حضرت علی کی آنکھوں کو شفاہ عطا فرمائی اور اس کے علاوہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صرف یہ نہیں بلکہ حضور یہ جو جندار ہیں یہ جو جنور ہیں حضور ان کی بوڑیاں بھی سمجھتے تھے ایک کافلہ حضور کی برگاہ میں آیا کچھ لوگ آئے شرف ملاقات کیلئے حضور سے ملنے کیلئے تو ان کے ساتھ جو اونٹ تھے جو سواریاں بنا کے ولائے تھے وہ اونٹ اپنی گردنوں کو اونچا کر کے حضور کے قدموں پہ رکھنے لگے قدموں پہ رکھنے لگے کچھ موں سے بڑھ بڑھانے لگے کچھ کہنے لگے تو لوگوں نے کہے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کام زیادہ لیتے ہو تو وہ لوگ اونٹوں کو لے کر واپس کے دو مہینوں کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو مہینے کے بعد وہ لوگ پھر اونٹوں کو لے کیا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینوں تک ہم نے ان اونٹوں سے کوئی کام نہیں لیا ان کو ہم نے کھلایا پلایا ہے حضور نے ان کی صحت دیکھی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی آپ ان کی صحت دیکھ لیں کیا ابھی ہم ان سے کام لے سکتے ہیں حضور نے ان کی صحت دیکھی فرمایا ہاں ابھی تم اس سے کام لے سکتے ہو یہ حضور کا موجزہ ہے کہ جنداروں کی جنوروں کی بولیاں سمجھ لینا انسانوں کی بولیاں تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے لیکن جو بے جان ہوتے ہیں جن کی زبان نہیں ہوتی جو بول نہیں سکتے ہیں ان کی بولیاں سمجھنا یہ حضور کا موجزہ ہے ہر انبیاء کو وقت کے مطابق ماحول کے مطابق موجزہ دے دافن لیکن سرکار کو ہر قسم کے موجزہ دے دافن ہمارے نبی قیامت تک واجب الاتباع نبی ہیں قیامت تک اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبی آخر الزمان بنا کے بے جا حضور قیامت تک واجب الاتباع نبی ہیں اور قرآن قیامت تک کتاب ہے جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا حضور پاک کو وہ دائر اسلام سے خارج ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو اپنے نبی کو اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ موجزہ بنا کے بے جا میں اپنی بات کے اختتام اس شہر سے کرنا چاہتا ہوں عبد الرحمن جامی صاحب بڑی خوبصورت شہر انہیں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری جب انہوں نے یہ دیکھا حضور کو سرابہ موجزہ بنا کے بے جائے وہ فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری باقیوں کو اللہ نے ایک موجزہ دیا آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک سرابہ موجزہ بنا کر بے جا گیا بہت بہت شکریہ حضرت بہت بہت نوازش اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بہت برکتی عطا فرمائے آپ نے آج بہت سارے موجزات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ ہدایت کے ذریعے عوام الناس تک پہنچائے اللہ آپ کو اس کا حجر عطا فرمائے ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت چیز پیش کریں آپ تک تاکہ مجھ سمیت ہم سب حاصل کریں یہاں سے حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کا دیکھنا علماء اکرام کا یہاں آنا ہمارا یہ پروگرام کرنا قبول فرمائے ناظرین اپنا خیال رکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھیں بینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں عاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ